تو جہاں تک انسان کا عقل کی رسائی بھی نہیں ہو سکتی تو یہ بڑی کمبختی اور کم علمی کی بات ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کا غرض و غیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ ظاہری غرض سے پڑے تو شرعیتاً اس میں منع کوئی نہیں ہے شرعیتاً لیکن اگر اس میں وہ محبت کا عمل داخل کر لے کہ جب وہ اس کی تصویر کر رہا ہے جیسے آپ کو کہا کہ تم زکاة ادا کرو اس کی کرو وہ کرو تو اب اپنا مدعہ تو مدعہ نظر رکھیں تو بہتر ہے پورا ہوگا انشاءاللہ میں نے کہا تھا یہاں ملکہ پچھلے سال کچھ لوگ جو اس غرض سے بیٹھے تھے اللہ کے فضل و کرم سے ان کی وہ مدعہ بھی پوری ہوئی اب بھی ہوں گی یہ اس میں شک نہیں لیکن کیا ہی مزے کی بات ہے کہ انسان کا مدعہ بھی پورا ہو جائے اور مدعہ والا بھی مل جائے تو مدعہ تو پورے ہوں گے مگر مزہ یہ ہے کہ جب واپس گھر جاؤ تو دل میں اللہ کا ذکر قائم ہو چکا ہو اور دل کی دھڑکنیں اس کے نام کو علاپ رہی ہیں اس کے نام کو لے رہی ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد علیہ السلام اس کو پکلن جناب علیہ السلام اسی رمضان المبارک میں آپ لوگوں نے روزہ بھی رکھا اور اتقاف بھی بیٹھے لیکن ایک ایسی شخصیت جس نے روزہ بھی رکھا اور خالصتاً اس کے لئے رکھا یہاں تو کوئی شک نہیں ہے جناب علیہ کی ذات کے متعلق تو کوئی شک نہیں ہے کہ جنہوں رمضان کا مہینہ تھا روزہ بھی رکھا اور لبا جلال صرف ٹوٹلی اس کے لئے رکھا اور پھر اسی کی راہ میں شہید بھی ہوئے اور پھر اسی کے گھر میں شہید بھی ہوئے کتنی طرح سے آپ علیہ الصلاة والسلام آپ علیہ السلام رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہ القرین کی فضیلت کو کس طرح اور کتنا بیان کیا جائے یہاں بالکل یہ بات صحیح ہے کہ یہاں بھی انہیں لگ جائیں مگر تعریفِ علی مکمل نہیں ہو سکتی وجہ یہ ہے کہ کہ علی اور میں ایک درخت سے ہیں ایک درخت سے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ کریم نے اپنا پیار دے دیا اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا تو رمضان کے مہینہ تھا آپ نے روزے بھی رکھے اور وہ علی کے جس کا سیدہ میرائے سے کم نہیں میرائے سے کم نہیں ایسا علی جب اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے اس کے پیار کے خاطر اس کے پیار سے لبریز اور مست ہو کے تو اسی نے وار کیا جو اسی کے در پر پلا ہوا تھا ایک یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اہلِ بیعت کے ساتھ یہ عجیب عجیب واقعات بھی کہ جو وہاں ہے وہاں سے سیکھا انہوں نے اسی در کی مخالبت کی یہ بھی یا تو نشانی سمجھیں یا ان لوگوں کی حیوانی سمجھیں بدبختی سمجھیں عبد الرحمان انہیں کے ساتھ وہ لڑتا رہا انہیں کے ساتھ چلتا رہا اور اسی نے وار کر کے جناب کو شہید کیا چونکہ جناب کا دن ہے تھوڑے سے مناقب ان کے بھی بیان کروں گا اس کی وجہ یہ ہے ایک تو ثواب ازہاد ہے کیونکہ ذکرِ علی یا نبادت میرے علی اور پیارے علی اور تمام مسلمانوں کے سردار علی کا ذکر کرنا عبادت ہے دو عدیث ہیں کہ ایک چہرے کو دیکھنا عبادت ایک ذکر کرنا عبادت کہ کچھ لوگ جو اپنے باطنی حجابات کے باعث حسن علی سے مستفیض نہ ہو گئے ان کو چاہیے کہ وہ علی کا ذکر کریں ان کو چاہیے کہ وہ علی کا ذکر کریں کچھ لوگ اتنے خوش نصیب کہ علی کا چہرہ دیکھ کے عبادت میں مصروف ہوتے ہیں عجاباتِ باطنی کے باعث اگر صحبتِ علی المرتضاء میزر نہیں تو ذکرِ علی کر لے تجھے بھی اتنا ثواب مل جائے گا تجھے بھی اتنا ثواب مل جائے گا حضرت عبداللہ بن نباس سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ روایت جو ہیں یہ حافظ بن مردویہ اور عوث تبرانی اور سوائقِ محرقہ کے یہ ممتاز اور اعلیٰ کتابوں میں ان کی روایات موجود ہیں حضرت عبداللہ بن نباس سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں کوئی بھی ایسی آیتِ مکرمہ نہیں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اس آیت کے سردار اور پیچواہ نہ ہوں کتنی آیات ہیں تمام کی سرداری اب کسی اور نے کہا ہو تو پھر تو فتوہ لگانے میں دیر ہی کوئی نہیں ہے لیکن کہنے والی وہ شخصی ہی تھا کہ اگر اس پہ تم اتراز کرے گا تو تیرے پہ اتراز کرنے والا پورا جہان ہوگا حضرت عبداللہ بن نباس کہ کوئی ایسی آیت نہیں کہ جس میں مولا کریم مشکل کو شاہ کی سرداری نظر نہ آتی ہو مراد یہ ہے سردار نہ ہوں سے مراد کہ آپ کی سرداری نظر آتی ہے کوئی بھی آیت پڑھیں کسی نہ کسی حوالے سے آپ علیہ السلام تک وہ پہنچتی ہے اسی طرح اس سے بڑھ کے پھر اور کیا فضیلت ہوگی کہ قرآن کریم میں آیا انما ولیوکم انما ولیوکم اللہ ورسولہ واللزین آمن اللزین یقیمون السلات ویوتون الزکاة وہم راکعون تم میں متصرف نہیں ہیں سوائے خدا اور رسول اور ان مؤمنوں کے جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالتِ رکوع میں صدقہِ زکاة دیتے ہیں اور اس پہ یہ جمہور جو ہے مفسرین کا اسے بات میں یہ قائل ہے کہ یہ اس وقت ہی آیت نازل ہوئی اب یہ بہت زبردست ایک پیار کا منظر ہے پیار والے کی اقتدار میں پیار والا ایک نماز پڑھ رہا ہے کہ خود رسالتِ مہاب آگے جماعت کروا رہے ہیں مسجدِ نبی میں اور علی المرتضی پیچھے پڑھ رہے ہیں اور سائل نے جب صدا لگائی کہ ہے کوئی اللہ کے راستے پہ دینے والا ہے کوئی اللہ کے راستے پہ دینے والا تمام خاموش رہے تمام خاموش رہے اس نے کہا کہ میں یہ باہر جا کے کہوں گا کہ اللہ کے گھر میں اور اس کے رسول کے ہوتے ہوئے اس کے پیاروں کے ہوتے ہوئے میں نے صدا لگائی تھی اور میری مجھے خیرات کسی نہیں دی اس وقت علیہِ مرتضیٰ کے عشق نے جوس مارا اس انگلی کا اشارہ کیا اس انگلی میں انگوٹھی تھی انگوٹھی تھی اس نسائل نے آکے وہ اتار کے وہ لے گیا وہ اتار کے لے گیا اور انتہائی قیمتی انگوٹی تھی اس کا آگے ذکر آتا ہے جب وہ لے گیا تو اسی حصنا میں جبریل الامین یہ آیت لے کے نازل ہوئے اور حضور کے چہرہ اکدس پر وئی کے اثرات نمودار ہونا شروع ہوئے انما ولیکم اللہ یہ اسی وقت پھر یہ آیت نازل ہوئی اور اسی کو حضرت عصان بن ثابت نے اپنے شیر میں بیان کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے سناتا ہوں بات سوچنے کی یہ ہے کہ مسجد نبی میں سرکار بھی موجود تھے اور دیگر صحابہ بھی موجود تھے سب کی شان بہت بلند ہے لیکن یہی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے جتنی فہم و فراست سے نوازا ہو جتنی علوم سے نوازا ہو اتنا ہی اس کا مرتبہ ظاہری اور باطنی بلند ہوتا ہے لیکن حالت نماز میں جو زکاة ادا کرتے ہیں یہ آپ بتا دیں کہ روح زمین پہ اگر علی کے علاوہ کوئی کرے تو اس کے یا زکاة ہوگی یا نماز ہوگی یہ علی کو مقام حضر ہے کہ نماز بھی ہو گئی اور زکاة بھی ہو گئی یہ مقام علی ہے یہ علی المرتضاء کا مقام ہے اور اور پھر یہ بھی چانس کب بنا ہوگا کہ اقتداء مصطفیٰ میں نماز مرتضاء ہو رہی ہو اور سائل کے لیے زکاة ادا ہو رہی ہو اور پھر اپنی بھی نقضہ ہو رہی ہو اور پھر وعی جبریل بھی زدہ تار آ رہی ہو یہ سائل واقعات کبھی منجمد نہیں ہو سکتے ارے جس کے لیے ہوں اس کو علی المرتضاء کہتے ہیں اس کو علی المرتضاء کہتے ہیں اور حسان بن صابت نے بھی سیلئے کہا فَأَنْتَ اللَّذِي آتَئِتَ وَكُنْتَ رَاكِئًا فَذَالِكَ نَفْسُ الْقَوْمِ يَا خَيْرَ رَاكِئِ پس وہ شخص ہے جس نے رکوع کی حالت میں بکشش کی حسان بن صابت انساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سناخان تھے آپ کے مدہ خان تھے انہوں نے علی المرتضاء کی شانوہ بھی یہ شعر کہہ دیا کہ وہ شخص جس نے حالت رکوع میں بکشش کی اور اے بہترین رکوع کرنے والے اب صحابہ کو بتا ہے کہ رکوع علیہ پہلے بھی کرتا رہا ہے لیکن آج کا رکوع بہت بلند ہے بہت بلند ہے آج کا رکوع کیسا بلند ہے کہ اللہ نے دیکھا کہ علیہ نے خیرات اس وقت کی ہے کہ میری حاضری میں موجود تھا نماز کی حالت میں حضوری کے نماز وہ پڑھتے تھے سمجھنی بات کہ اللہ کے حاضر اس کے حضوری میں حاضر ہیں نماز اس کی حضوری میں پڑھ رہے ہیں اللہ کو